بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناس فکر صاحب میں یہ اس لئے نہیں کہتا ہوں کہ مجھے تقریر اسی لئے کرنا ہے کہ بس میں اٹھ جاؤں اور بس بات کر کے نکل جاؤں اپنے دوستوں کو سننے کے بعد میں نے کہا وہی باتیں جو ریپیٹ کرتے ہیں اور اسی پہ پھر ہم دوبارہ بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ذرا ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور ہم اپنے مقصد کی بات بھی کر سکتے ہیں جناس فکر صاحب یہاں پہ جتنے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے جتنے بھی سٹیکولڈرز ہیں بلوچستان سے مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے میرے خیال سے سب کے دل میں یہی بات ہوگی کہ وہ اپنے عوام کے لئے کام کرے اس صبح کے لئے کام کرے اس میں کوئی ایسا ممبر نہیں ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ جی ہم بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے ہیں آئین منشور ہوتا ہے ہر ایک پارٹی کا ہر ایک پارٹی کے اپنے پروگرام کہتا ہے تو اپنے کام کرتے ہیں اگر یہاں سامنے بیٹھے ہوئے بین پی مینگلز جمعات علماء اسلام پشتن خواملی عوام پارٹی یہاں پہ بیٹھے ہوئے باپ پارٹی یہاں پہ تحریک انصاف ہے یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی ہے یہاں پہ ایچ ڈی پی یا بین پی عوامی ہے تو یہ سب اسی مٹی سے اسی صبح سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور منتخب ہو کے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں مختلف آدوار میں ہر پارٹی نے یہاں پہ گورنمنٹ کی ہے کسی نہ کسی صورت میں کسی کا چیف منسٹر رہا ہے کوئی اس گورنمنٹ کا ہی سرہا ہے کوئی کسی اچھے اچھے منسٹروں پہ رہیں یہ مسئلے جو ہیں بلوچستان کا جو مسئلے ہیں یہ ہم نے آپ میں اشاہ ایڈریس کیا ہوا ہے میں اپنی پارٹی کے حوالے سے اس لئے بات کرتا ہوں کہ ہم یہاں پہ نظریاتی لوگ بہت نزدیک ایک دوسرے سے سامنے جو بیٹے ہوئے جتنی بھی بیٹے ہوئے تینوں پارٹیاں یا میری پارٹی ہے یا جو بھی پارٹی ہے ہم ایک وقت میں ایک ساتھ کام کرتے تھے ایک پارٹی کی صورت میں کام کرتے تھے ہماری جو یہاں سے گروت ہے وہ ایک ہی جگہ ہوئی ہے ہم نے ہمیشہ بلوچستان میں سائل وسائل کی بات کی ہے ہم ابھی بھی سائل وسائل کی بات کرتے ہیں ہم کبھی بھی نہیں ہٹیں گے یہاں کے عوام کے حقوق کے لڑنے کے لئے چاہے اس میں ہماری شہادتیں ہوئی ہیں چاہے اس میں ہمارے جانے گئی ہوئی ہیں ہم کبھی نہیں آتے ہیں ہمارے بلوچستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ کس چیز پر پیدا ہوا ہے کچھ اس میں زیادہ تر خرابیاں ہمارے وفاق سے ہوتی ہیں جب بھی ہم کہتے ہیں کہ جی اٹاروے ترمیم میں ہمیں کیا ملا ہے اٹاروے ترمیم جس صورت میں پاس ہوا ہے اگر ہم لمبی بیس میں جائیں گے تو اس میں ففٹی پرسنٹ اس پر عمل درامت ابھی تک نہیں ہوا ہے اس میں جو ہمیں کنکرنٹ لیس میں جس میں میں ہم نے پہلے کہا ہے اس میں ہیلت ہوئے ایجوکیشن ہوئے اس میں زراعت ہوئے اس میں مختلف ہم نے کہا چار موقع میں فیڈرل کے پاس ہونے چاہیے وزارت خارجہ انٹیریئر اور جو دوسرے کمیونکیشن اور ایک اور اس کے باوجود بھی ابھی فیڈرل ابھی بھی ہم پہ قبضہ کیے ہوئے میں اس لئے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج میں اگر اگر منسٹر ہوں تو میں بلوچستان کے عقوق سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ہم نے ہمیشہ بات کی اور ہم نے عملی طور پہ اس کو جو ہے پایا تکمیل تک پہنچایا ہے ہم یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم یہاں عقوق بیٹھ کے اس کرسی پہ تو ہم بلوچستان کے عوام قبول جائے ہم ہمیشہ چاہے وہ زراد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے چاہے میں روینیو پہ بیٹھا ہوا تھا چاہے ہم کسی بھی گورنمنٹ میں کسی بھی صورت میں ہم یہاں پہ رہے ہیں کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں ہم نے اگر گوادر کو آباد نہیں کیا تو کس لئے نہیں ہوا ہے کس کی غلطی ہے کیا یہ گوادر ابھی بنا ہے اس گوادر کا ایشو جو ہمارے پاس نو سو کلومیٹر کوسٹل ایریہ ہے کیا یہ کس نے اس کو جو ہے پسماندگی میں رکھا ہے کیا ہمارا سندگ کس طرف کیا کیا ریکوڈک پہ کیا یہ آج کی اس دو سال کی باتیں ہیں کیا ہمارے گیز کی ریالیٹی ہمارا کول پہ جو کفزہ ہوا ہے ہمارے مائنز پہ جو کفزہ ہوا ہے یہ کب سے ہوا ہے یہ آج سے تو نہیں ہوا ہے اس پہ تو ہماری جو ہے پینسٹھ سالہ جنگ جاری ہے یہاں پہ محرومیاں جو بڑی ہیں وہ کس لئے بڑھ گئی ہے میں ابھی بھی اس فلور پہ کہتا ہوں کہ ظلم ہو رہا ہے بلوچستان کے ساتھ ابھی بھی ظلم ہو رہا ہے ہم ابھی بھی کہتا ہے کہ اگر ہمارے عقوق ابھی بھی ہمیں دیا جائے وفاق دے دیں تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ ریکوڈک کا ہمارے پاس قدرتی ایک ایسا خزانہ ہے جس سے ہم پورے پاکستان کا بجٹ دے سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس ایک سو عرب روپے جو ہے صرف ڈیولپمنٹ میں ہیں کتنا ہم کتنا پہلائیں گے کدھر تک جائیں گے ہم تو ایک بجلی کا پاور ہاؤس بھی نہیں بنا سکتے ہیں اس سوارب سے میں نے پچھلے گورنمنٹ میں جب میں منسٹر تھا میں نے اس فلور پہ کہا ادھر میں بیٹا ہوا تھا میں نے کہا دیکھو بلوچستان کو اپنی بجلی خود پیدا کرنی چاہیے ہم کبھی پنجاب سے کبھی پختنخواہ سے کبھی سندھ سے کبھی ٹاور گر گئے کبھی اڑائے گئے کبھی بارش آتی ہے کبھی سیلاب آتا ہے تو اس سے ہمارے بجلی ختم ہو جاتی ہے بجلی کہاں سے ملتی ہے ہائیڈل پاور ہاؤس آپ کے پاس نہیں ہے پانی آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ پانی سے بجلی پیدا کریں آپ کے پاس کوئلہ ہے کوئلہ مہنگا پڑتا ہے یا گیس پہ گیس سے جو آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو پھر وہ بھی اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس سورج تو ہے کتنے منصوبے بنے ہیں پندرہ سال میں میں نے کہا میں نے کہا لے ہو یہ دو کرب روپے ہم بجلی کے یہاں پہ تین پاور ہاؤس بناتے ہیں یہاں ایک یارو پہ بناتے ہیں ایک لورالائی خوددار اور ایک نصیر آباد میں ہم اپنی بجلی خود پیدا کریں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہاں پنجاب اور پختونخواہ سے کہتے ہیں آج ہماری بجلی جو اٹھارہ سو سے نو سو پہ آگئی ہے کیوں آئی ہے اس لئے نہیں ہے بجلی وہاں سے کم ہے اور پھر یہاں پہ جب آتی ہے ہم نے زمین کو کوت 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 کے پانی کا بیڑا غر کر دیا ہم تو دو دو فٹ پہ ہم نے ٹیوبرز لگائے ہوئے ہیں کیا نقصانات ہو رہے ہیں آپ کا زخیرہ زمین میں کتنا ہے پانی کا اور آپ کتنا پانی نکال رہے ہیں آپ کب تک نکالتے رہیں گے جب زمین میں پانی نہیں ہوگا تو ہم کہاں سے لے آئیں گے پانی اللہ کی طرف سے بارش ہوگی تو کچھ آئے گا ہمارے کاریزات خوشک ہو گئے کیوں خوشک ہوئے اس لئے کہ بارش نہیں تھی یہ تو قدرت کا ہم پہ ایک رحم ہوا ہے کہ پچھلے سال کچھ بارشیں ہوئی ہیں میں ابھی بھی کہتا ہوں ہم اپنی اس گورنمنٹ کے اس فلور پہ بیٹھ کے کہ بجلی کا مسئلہ تب ختم ہوگا کہ ہم اپنی بجلی اپنے خود بنانے کی کوشش کریں چاہے اس پہ دو عرب خرچات ہیں چاہے اس پہ دو کرب خرچات ہیں ہم ایک سولور ہاؤس بنائیں گے تو ہماری تو اتنی بجلی نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہے فیصل آباد میں جو بجلی چوری ہوتی ہے لاہور کو چھوڑ دو وہاں کی جو فیکٹرییاں بجلی چوری کرتی ہے وہ پورا بلوچستان اس سے چل سکتا ہے ہمارے پاس تو بجلی کتنی چوری نہیں ہے وہ ایسے ہی ہم کہتے ہیں کتنی چوری ہوگی ہماری بلوچستان کتنے کارخانے ہیں آپ کے پاس ایک ہف میں تین چار کارخانے ہیں وہ بجلی مل رہی ہمیں وہ تو وہیں سے مل رہی ہے بلوچستان کو کیا دے رہے ہو ابڑا ہم نے بندرہ سے بیس قراردادے یہاں پہ پیش کی ہے کہ ہماری بجلی کو پورا کیا جائے ہم نے سبسیڈی دی ہے آزان شروع ہے دونوں تو بجلی کا مسئلہ سپیکر صاحب ہمارے ساتھ وفاق سے ہمارے ساتھ وہے نائنصافیاں ہو رہی ہے گیلانی صاحب کے دور میں ہم نے جا کے وہاں سے ان سے ملاقات کی جب وہ پرائم منشٹر تھے دوازار آٹھ میں ہم نے سبسیڈی اس وقت زمینداروں نے چہزار روپے دینے تھے یہ ساٹھ اور چالیس کے تناسب سے پھر بھی وہاں نے کہا کہ ہمیں بارہ سو میگا وارڈ بجلی مکمل دی جائے وہ نہیں دی کہ اس کو نے یہاں پہ ٹھیک ہے ہماری بھی کچھ غلطیاں ہیں ہم بل نہیں دیتے ہیں لیکن بل دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے زمینداروں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرتے کہیں پہ فائدہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا سٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جذر سے آپ کو فائدہ ملتا ہے آپ ادھر کام کرو گا اور جہاں پہ نقصان ہوتا ہے وہاں پہ کام نہیں کریں گے جہاں پہ آپ کو عوام کا نقصان ہوتا ہے وہاں پہ جہاں سے فائدہ ملتا ہے چاہے وہ پنجاب سے پختونخواہ سے یا حسین سے وہ فائدہ لاکہ بلوچستان میں خرچ کر لو پی آئے کا کرایا یہاں سے کراچی تک زیادہ تھا اور اسلام آباد سے کراچی تک کم تھا ہم نے کہا کیوں کہتا ہے یہاں پیسنجر کم ہے تو میں نے کہا پی آئے کو یہاں پہ بلوچستان کا خون چیسنا چاہیے تو وہ جو آپ کو فائدہ مل رہا ہے وہاں سے کچھ شیئر یہاں پہ ڈال دو ہمارے لوگوں کو سبسیڈی دے دو کہ وہ پی آئے کی ٹکٹیں تو کم مل جائے نہیں دیتے ہیں تو فیڈرل کا ہے ابھی بھی ہم نے فیڈرل کے ساتھ لڑکے یہاں تک آئے ہیں کہ ہم نے ہمارا وزیرالہ جام کمال صاحب نے یہ ٹک ہے جو ہم نے لائے نہیں لائے جمہوریت ہے جمہوریت میں آپ روڈوں پہ بھی نکل سکتے ہو جمہوریت میں آپ درنے بھی دے سکتے ہو جمہوریت میں آپ جلوس جلسے جیل برو تحریکے بھی چلا سکتے ہو یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے یہاں پہ ڈیکٹیٹرشپ اگر ہوتی تو آج ایک میں نے یہاں لوگ نہیں بیٹھتے ہیں ہم نے ان کو نہیں چڑھا لیکن ہم نے اتجاج کیا جام صاحب نے فیڈل میں وفاق سے اتجاج کیا نکل گیا کہ ہماری پیس ڈی پی میں ہمارا حق مارا گیا یہاں پہ میں نے اور دور بولی دی نے پریس کامپرنس کیا ابھی بھی ہم اس پہ ڈٹے ہوئے لیکن ہمارا یہ اتجاج ہوگا پر امن طریقے سے ہم تشدد سے نفرت کرتے ہیں ہم ادم تشدد کے پیروکار ہیں میں تو خود اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تشدد پر اترکے ہم کیا کریں گے ہمارا تو یہی جمہوری حق ہے جمہوری طریقے سے ہم اپنی جنگ لڑیں گے ہم نے ہمیشہ وہاں پہ سٹینڈ لیا ہوئے چاہے ہماری حکومت باپ پارٹی کی صورت میں ہو چاہے ہمارے دوسری تیادی ہے جس میں این پی بھی ہے ہم نے وفاق سے ابھی پہ اپنے مطالبہ کیا ہے ہم پاکستان کے اس حدود میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں جناس فکر صاحب ہم بلوچستان کے حقوق پہ کبھی سودہ آبازی نہیں کریں گے یہاں پہ چاہے پشتون ہو بلوچ ہو آزارہ ہو سیٹرر ہو جو بھی آباد ہے ان کے حقوق ہم لے کے رہیں کہ چاہے ہم اس سیٹ پہ بیٹھے ہو چاہے ہم اس سیٹ پہ بیٹھے ہو اس چیزے ہمارا یہی مقصد ہے لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں چاہے وہ الپ میں ہو رہا ہے چاہے ایڈوکیشن میں ہو رہا ہے ہماری ساری سفارشیں ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جاں میں کوئٹا میں بٹھاؤ ہمارے ایڈوکیشن کے ماسٹرز کیا کرتے ہیں اے ویزی اپنے آپ کو رکھا ہے اس میں کس کا قصور ہے اس میں گورنمنٹ کا قصور ہے یا ہماری اس سوسائٹی کا قصور ہے جو ہمارے گاؤں میں سکول ہیں ان کے ٹیچر آدھے آدھے کی تنخواہ پر دوسرے لوگ کے گیٹ رکھ کے اپنے خود بزنس کرتے ہیں تھوڑا ان چیزوں کو تو دیکھنا چاہیے اس سسٹم کو ہم نے مل کے بنانا ہوگا ہم میں کہتا ہوں کہ یہ خلط ہے کتنے لوگوں کو سسپنٹ کروگے نکالو یہ تو یہیں سے شور بچے گا یہیں روڑے پھر برے ہوں گی کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہی یونینز باہر نکلیں گے ابھی میں نے ان سے ملایا چاہے وہ کیسکو والا چاہے جوکیشن والا چاہے ہلتھ والا کہ بھائی اس سسٹم کو تو آ کے آپ لوگ ٹھیک کر لو ڈاکٹر ان کو چاہیے کہ وہ جا کے گاؤں میں بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی کریں اپنے ان غریبوں کی علاج کریں جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کوئٹہ تک کتنے لوگ پہنچیں گے توبہ کاکڑی سے توبہ چگزی سے گادر سے تربت سے کتنے لوگ پہنچیں گے ادھر کا ہسپیٹل میں کتنے ڈاکٹر دیوٹی دے رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم نے کہے کتنے ٹیچرز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کو دینا چاہیے ان کو اپنے بچوں کو خیال رکھنا چاہیے اس لئے تو کہتے ہیں کہ پھر یہ ایڈوکیشن پچاس حصوں میں تقسیم ہو گیا کاروبار بن گیا پروپیشنل سیت لیا انہوں نے ہمارے پاس وہ آدارے نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا سکے جو لاہور میں ہیں جو ایچیسن ہیں جو افلانہ سکول ہے جو افلانہ سکول ہے مری میں ہیں اس لئے تو ہم لوگوں کا ایڈوکیشن سسٹم نیچے جا رہا ہے اس نے کہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس پر پیسے خرچ ہو اور اس کو بہتر طریقے سے بنائیں لیکن پیچھ پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور لوگ جوٹیاں نہیں کر رہے ہیں پھر قصور کس کا ہے پھر قصور گورنمنٹ کہا ہے ٹھیک ہے سٹیٹ تو کر لیں گے لیکن اس کو ہم نے سنبھالنا ہے طریقے سے یہ چیزیں کچھ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ہم تقریب میں اچھا کر سکوں گا لیکن عمل درامت کیسے ہو گئے وفا کے ساتھ مل کے ہم لوگ آ کے ہم اپنا حق لیتے ہیں حق میں کسی کا پشتنخواہ سن یا پنجاب کا میں حق نہیں ماروں گا لیکن ان کو بھی چاہیے کہ چھوٹے بائی کی حیثیت سے ہمارے حقوق کا خیال رکھیں اگر خیال نہیں رکھیں گے تو محرومیاں اور بڑھیں گی پھر آپ کے ہاں تک اس کو کنٹرول کریں گے ہم ابھی بھی اس سیٹ پہ بیٹے ہوئے انشاءاللہ ہم وہ کوشش کریں گے جو بلوچستان کے عوام اور ان کی حقوق کی پاسداری ہو سکے ہماری پوری گورنمنٹ جام صاحب کی قیدت میں ہم نے کیا کوشش اور پھر بھی کریں گے دوسری بات سار ٹیڈی دل کا ہے جناس پیکر صاحب ٹیڈی دل دو آزار انیس میں مارچ میں شروع ہوا ہے سوت افریقہ سے ایران کے راستے یہاں پہ آیا اور یہاں پہ جب آ کے انہوں نے مختصر یہاں پہ سٹیک کیا اور مختصر سٹیک کے بعد یہ نومبر میں شفٹ ہو گئے جولائی اگس میں شفٹ ہو گئے پنجاب راجستان تک یہ گئے سندھ میں گئے سندھ پنجاب اور راجستان تک پھر وہاں سے واپس نومبر میں ہی آئے جس طرح ان کو موسم ملتا ہے یہاں پہ ان کو موسم آچا ملا بارشے ہوئی نرم زمین ان کو ملا انہوں نے جس طرح ترین صاحب ازار ترین نے کہا کہ یہ کودنا ان کے لئے آسان ہو گیا یہ سخت زمین میں نہیں کود سکتے ہیں نرم زمین میں یہ اچھی طریقے سے انڈے دے سکتے ہیں انہوں نے پھر یہ انڈے دینے شروع کر دے اور فروری میں ان کی نسل شروع ہو گئی اور اس وقت شروع ہوئی اس کے ساتھ اتنے کرونوں کی تعداد میں یہ آ گئے ہیں اور یہ کام جوتا ہے یہ وفاقی حکومت کا ہے اور وفاقی حکومت میں جو ادارہ ہے پلانٹ پروٹیکشن جی پلانٹ پروٹیکشن کا یہ جو ہے وہاں پہ ایک بڑا ادارہ ہے جو پورے پاکستان کو دیکھتا ہے یہ ان کا کام تھا ان کی یہاں پہ صرف نو زلے میں ان کی موجودگی ہے اور بتیس ان کے توٹل آفیسر بلوچستان میں موجود ہے یہ ان کو کام ہے کہ ٹڈی دل کو ختم کرے ذراعات دپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ زمینداروں کی فصلوں کو بچانے کی کوشش کرے اور وہ ان کو زہر پاشی دے دیں کہ وہ ان زمینوں کو بہتر بچا سکیں اس میں آپ نے جس طرح انہوں نے کہا میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا ذکر کیا کہ جی میں خود گیا اور میں خود اس حالت میں گیا ہوں جو کرونا پک پیتا ہے جو کرونا میں یہ حالات نہیں تھے کہ کسی کو نکلنے کی اجازت تھی میں خود گیا ہے یہ سارے میرے بھائی ہیں چاہے وہ ہف گادر سے لے کے جوب تک ہے چمن تک ہے ہم سب یہاں پہ مل کے چاہے پشتون بلوچہ ہم اس اتحاد کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور رکا بھی ہے ہم نے اس پر ایک اچھا کردار آدھا کیا ہے وہ ہم نے فرق نہیں کیا میں کلاد گیا ہوں میں مستم کیا ہوں میں نے کوئٹہ کیا ہوا کیا دیکھیں میں نے کلافداللہ پشین برشور ساری خانوزائی مسلم باغ کلاسی پولا لورلائی زیارت یہ سارے میں نے خود دورے کے میں نے دیکھیں کہ زمینداروں کے کتنے نقصان آتے ہیں اب یہ ایک ایسی چیز ہے یہ مائگریٹڈ یہ اس طرح ہے کہ یہ سفر کرتا ہے یہ یہاں پہ لوکل کیڑا نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کر لیں تو یہ ختم ہو گیا یہ مائگریٹڈ ہے میں نے ان سے بات کی جس طرح عرب لوگ تلور کا شکار کرتے ہیں پاکستان میں چالیس سال سے پچاس سال سے یہ عرب یہاں پہ شکار کرتے ہیں اور ہر سیزن میں ہزاروں کی تعداد میں ان کو مارتے ہیں اور کاتے ہیں لیکن جب ایران میں بچتے ہیں جب انڈیا میں بچتے ہیں ان ڈیزرٹ میں بھی جب ترکمینستان تاجکستان میں بچتے ہیں وہ پھر جا کے سابیریا میں اپنے آنڈے دیتے ہیں پھر بریڈنگ ہوتی ہے اور ان کے روٹس ہوتے ہیں پھر پاکستان کی طرف آتے ہیں نکلتے ہیں افغانستان ایران پھر آگلے سال پھر وہ بڑھ جاتے ہیں سے یہ داخل ہوئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے اپنے یہاں پہ اپنے آنڈے دیا اور یہ اور یہ اتنی ظالم چیز ہے ان کی جو ایک سوارم ہے جو جنڈ ہے جنڈ جس کو کہتے ہیں یہ کرونوں کی تعداد میں جاتے ہیں اور ایک سو پچاس میل کلومیٹر کی رفتار سے ایک دن میں یہ سفر کرتے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں یہ ایک سوارم جو ہے یہ پینتیس ہزار لوگوں کا کانہ چوبیس گھنٹے میں کہتا ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کتنی تباہی کرتا ہے ابھی اس تباہی کو رکنے کے لئے ہم نے وفاق سے رابطے کے اس میں انڈی اے میں ہے اس میں ہماری فوج ہے اس میں ہمارا جو زراعت ہے اس میں ہمارے پی ڈی اے میں ہے اس میں ابھی ایک اور نیشنل لوکس سینٹر بنایا گیا سپیشل اس کے لئے جو وفاق میں ہے ہماری کم از کم اس کے ساتھ ہر فرائیڈے کو وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہے اور اس بنیاد پہ مجمع نہیں آ رہی ہے یہ اس طرح آپ کو ایک سیڈ پہ آپ ایک میدانی سے اس کو کنٹرول کرو گے صبح جاؤ کہ سات بجے یہ آتے ہیں اور پھر حاملہ کرتے ہیں اس طرف سے آئیں گے آپ کو پتا نہیں ہوگا کیونکہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے ہم نے کم از کم یہاں پہ کوئی ہم نے جو جو سروی کیا ہے سروی کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ تقریباً ہم نے سرٹین پوائنٹ ایٹ سیون میلین ایکٹرز پہ سروی کیا ہے اور ہم نے جو کنٹرول کیا ہے پوائنٹ فور سکس میلین یہ جو ہے یہ ہم نے پانچزار تین سو تیس ایکٹرز پہ کوپے ہم نے سروی کیا ہے اس میں ٹوٹل ڈیٹیل ابھی میں جاؤں گا فشین ہے کچھی ہے ڈیرہ پکٹی ہے کلابداللہ ہے مختلف یہ ہم نے اس کو کنٹرول کیا ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کتنا کنٹرول کیا ابھی لوکس فیلحال کنٹرول ہے نقصانات کا اضالہ جس طرح زغر صاحب نے کہا نقصانات کا اضالہ ہم آپ پشین کا اضالہ آپ ہمیں بتاؤ کس طرح آپ کرو گے دیکھو اس کا ایک طریقہ ایکار ہوتا ہے ہم نے وہاں پہ ان کو ڈیپٹی ڈائریکٹروں کو بتایا ہم نے ڈائریکٹرز کو بتایا ہم نے ہر زلے کے ہر آفیسرز کو یہ کہا کہ آپ اپنے جو ہے نقصانات کا جو ہے ہمیں اندازہ کر دیں ہماری جو ایڈیا ہے کوئی پانچ پرسنٹ سے چھ پرسنٹ ہمارے زمنداروں کے نقصانات ابھی ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے بروقت کنٹرول کیا کچھ ایریا ہم سے پہلے نکل گئے تھے اس میں ہم آپ کو میں ڈیٹیل بھی بتاؤں گا دیکھو لوکسٹ ایک ابھی جو ابھی جو ان کا خطرہ ہے ہم نے تی خطرہ میں آپ کو خطرہ جو ہے وہ ابھی نومبر اکتوبر نومبر میں پھر آ رہا ہے اس لئے کہ یہ کینیا اور تنزانیا سے ابھی چلیں گے میں ابھی گیا تو سپارکو سیٹلائٹ کے طور پورا وہ سسٹم بتاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں کیسے آئیں گے ہم نے ابھی کنٹرول کے ابھی ہمارے جو نیکسٹ ان کا ٹیک ہوگا وہ شاہد اکتوبر نومبر میں ہوگا اس کے لئے انشاءاللہ ہم نے پچاس کروٹ جو بلوچستان حکومت نے رکھے ہیں ہم نے ان کے لئے تیاری کیے کہ ہم اس کے لئے پورا بندوبست کریں گے آنے سے پہلے لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں اس سے پہلے ایک اور خطرہ ہے وہ خطرہ جو نکل گئے ہیں جو پنجاب اور سندھ کے لئے وہ لوکسٹ نکلے ہیں ان کی جو ہے وہاں پہ ان کو اچھا موسم ملا ہے ابھی ان کو اگر وہاں واپسی پہ ہی آگئے پھر ہمارے لئے بہت زیادہ خطرہ ہوگا وہاں پہ ابھی موجود ہے راجستان کے ڈیزرٹ میں ابھی تک موجود ہے انہوں نے انڈے دیا اگر وہ واپسی پہ آگئے میں نے ویڈیو لنک پہ ان کو بتایا فیڈل حکومت کے میں نے کہا پنجاب سندھ کو چاہیے کہ جو ریسورسز ہمارے پاس کم ہیں ہم نہیں کر سکتے آپ یہاں آکے یہاں پہ ہمارے بلوچستان کے جو میدانوں میں جو ہمارے لگستانوں میں انڈی ملے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوکست جو خطرہ ہے وہ بلوچستان سے آ رہے ہیں اسی راستے سے پنجاب جا رہے ہیں اسی راستے سے سندھ جا رہے ہیں جا تو اسی راستے سے پھر واپسی بھی بھی آتے ہیں میں نے ان کو کہا کہا جو آ رہے ہیں جو آپ کی طرف آ رہے ہیں آپ جو ادھر خرچہ کر رہے ہیں وہ خرچہ ادھر کر لو آپ ہمارے ساتھ مل کے اس لوکسٹ کو ختم کر لیں تو تب ہی ہم کنٹرول کر سکیں گے آپ بچیں گے آپ کی طرف آئیں گے نہیں لیکن ان پہ ان کے اپنے طریقہ اکار ہیں وہ سہر صبح کا اپنا طریقہ اکار ہے وہ شاید ہمیں نہیں دینا چاہتے تو ہم زور تو نہیں کر سکتے ہیں کسی پہ زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو آویلیبل ریسورسز ہیں جو محدود وسائل میں تین سو چار تیس کروڑ روپے ابھی ہمیں اگریکلچر کو ملے تھے چالیس کروڑ روپے دس کروڑ روپے پہلے وہ صبائی حکومت نے بھروقت دیے پی ڈی ایم اے کو پی ڈی اے میں نے بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں پہوچ کے ذریعے ہم نے یہاں پہ ہیلیکافٹر چلا ہے پشین میں چلا ہے بکٹی میں چلا ہے کلابداللہ میں چلا ہے مختلف جتر بھی وہ چل سکتے تھے ایر سپری نہیں ہو سکتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے وہ فصلوں کو بھی ختم کر رہتا ہے وہ انسانی جانوں کے لئے بھی خطرناک ہوتا ہے ہم جو یہ دو قسم کے ایک جو ہے وہ سپری ہے یو ایل وی ہے ایک سی ای ہے ہم نے یہ سپری مختلف ہم نے زمنداروں کو دیئے اور اس میں بلوچستان کے زمنداروں نے جتنی جتنی حمد سے کام لیا ہے زراد کے ساتھ مل کے میں حقیقت کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے زراد کے افسروں کے ساتھ مل کے دن رات اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہوا ہے تباہی بہت ہوئی ہے لیکن اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ابھی ایندہ کے لئے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں ہم نے یہ کہا اس پارکوں کو میں نے کہا کہ سیٹلائٹ کے تروں وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جی پچھلے سال اس زمین پہ کتنا کاش ہوا تھا مجھے دکھایا یہاں پہ گندم اتنا ہوا ہے ابھی گندم کا یہ جو پانچ آزار اکڑے یہ شگر کین میں یعنی اس پہ چینج ہوا یہاں پہ کارٹن کتنا ہوا تھا میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں سٹیٹ لینڈ کی تفصیل دے دیں ہمیں جو انسیٹل زمینیں ان کا تفصیل دے دیں پھر ہم ایک پالیسی بنائیں گے وزیراعلا صاحب کے ساتھ بیٹیں گے کہ جی ہم ان بیروزگاروں کو جو ہاں پہ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں جہاں سے زیادہ ان کو نقصانات ہوئے ہیں ان کو ہم یہ زمینیں آباد کر کے دے دیں ہم یہی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں زیتون کے حوالے سے پستچو کے حوالے سے ٹوٹل ہمیں ڈیٹیل دے دیں کہ ہم زمینداروں کے لئے میں جو ہے وہ ایک اچھی سی جو ہے وہ فارمر سپورٹ پروگرام ان کو شروع کر کے دے دیں ہم نے یہاں پہ جو ہے اچھے ہم نے وہ رکے ہیں بیچ رکے ہیں بیچ ہم دے دیں گے اچھے پلانٹس دیں گے ہم نے پچھلے سال بھی انار انگور پستہ باہر یہاں بغانستان ایران سے ہم نے پستہ منگوائے ہم جتنی ہماری رسورسز ہیں ہم نے اس میں کیے ہم نے بلوچستان حکومت نے زیتون میں تقریباً دس کروڑ روپے کا ہم نے یہاں پہ فنڈ رکھا پچھلے سال جب ہم نے شروع کیا ہمارا ایک پانچ کروڑ روپے کا کیپ ترکی میں پس گیا یہ ترکی سے بھی آتے ہیں یہ سپین سے بھی آتے ہیں یہ اٹھلی سے بھی آتے ہیں زیتون کے جو پودے ہیں لیکن وہ جو کرونا کی وجہ سے پس گئے وہ وہاں پہ خراب ہو گیا کچھ مشکلات پیدا ہو گئے ہمارے خاص کر یہ جو پانچ میں نے کورڈ نائنٹین کی وجہ سے جو ہمارے ملک نہیں پوری دنیا میں ایک مشہد جو بیٹھ گئی بہت سے مشکلات پیدا ہو گئے کوئی اسی کے سوچ ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کورونا کے ساتھ کیا کریں میں نے ان کو کہا ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے چین کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یورپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو پاکستان کیا کرے گا ہمارے کیا اس رسورسز ہیں تو اس بنیاد پہ ہمارے جو زیتون کے پلانٹ سے وہ خراب ہو گئے اس پہ جو ہے ہم نے پھر کوشش کی کہ ابھی جب انٹرنیشنل فلائٹ شروع ہوں گے میری کوشش یہ ہو کہ میں زمینداروں کو جتنے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہماری گورنمنٹ جام صاحب کی قیادت میں یا ہمارے جو یہاں پہ الائز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ان کو دے سکتے ہیں ان کو دیں گے یہ ہماری یہ کوشش ہے میں آپ کو کچھ تفصیل اس کا بتاتا ہوں آپ اگر نوٹ کرنے آخیر میں میں یہ کچھ آپ کو بتاؤں گا مجھے بھی ہم میں نے آپ کو بتایا کہ 304 جو ہے وہ ہمارے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو 30 کروڑ پر ٹوٹل ملے ہوئے ہمارے پاس کے تفصیل ہیں پاور سپریئر سو عدد ہم نے لیے تھے اور اس میں ٹریکٹر پاور سپریئر جو بڑے ہوتے ہیں جو ٹریکٹر کے پیچھے ہوتے ہیں وہ پندرہ عدد تھے یو ایل وی سپریئر تیس عدد یو ایل وی کو بڑے جو گاڑیوں کے پیچھے جو گرگستانوں میں استعمال ہوتا ہے بڑے بڑے یہ گرگستانوں کے لئے ہوتا ہے یہ تیس عدد ہم نے لیے زیر جو عدویات ہیں یہ یہ ساڑھے تین لاکھ لیٹر ہم نے لیے تھے ابھی بھی ہمارے پاس اس میں موجود ہے سٹاک میں موجود ہے انجن سپریئر یہ نیپسیک کے ہوتے ہیں بھارہ سو عدد ہم نے لیے یہ بیٹری جو انجن کے تروں چلتا ہے ایک بیٹری جو چارج ہوتی ہے بیٹری کے تروں چلتا ہے جو اس کو بیٹری سے چارج کر کے بیٹری لگا کے پھر وہ سپریئر کرتے ہیں اس سے چلتے ہیں یہ بارہ سو عدد ایک لیتے ہیں دو سو عدد دوسرے لیتے ہیں پی پی کیٹس یا کیٹس جو پہنتے ہیں اس کے لئے آزار عدد ہم نے وہ لیتے ہیں فرسٹ ایڈ باکس جو یہ بھی خطرناک خیر ہوتا ہے یہ بھی کرونا کی طرح کسی کو لگتا ہے انکو میں بدن میں اس کے لئے وہ جو ہے باکس وہ چور سو پچاس لے دیں وہ فاقی حکومت نے ہمارے ساتھ کیا کے اس نے صرف چالیس چار کروڑ روپے اس میں ایک کروڑ روپے دی ہیں کمیٹڈ تین کروڑ روپے کہ جی ہم آپ کو دیں گے تین کروڑ روپے ابھی ایک کروڑ ملے انہوں نے ایک یو ایلوی جو زہر ہے جو ڈائریکٹ ہم پسلوں پہ کرتے ہیں ایک لاکھ آٹھ آزار ایک لاکھ آٹھ سو لیٹر ہمیں دیئے اور فرس ایٹ باکس پہنٹالیس دیئے پی پی ای کٹس جو ہے پائنٹ سو ستاون دیئے فنڈز آپریشنل کاسٹ وہ میں نے آپ کو بتایا چار کروڑ جو ایک کروڑ ملے چائنیز بوم سپری یہ وہ بوم سپری جو بڑا مو ہوتا ہے جو پھر پہنچتے ہیں پورا ایریا کو کور کرتے ہیں یہ بار آزار ملے ہم نے اس ایریا میں دیئے ہیں جہاں پہ لوکس بہت زیادہ آئے تھے مائکرون یو ایل وی سپری سات آداد ہیں اور یو ایل وی ماس جو پہنتے ہیں وہ کیا رہا آداد ہیں یہ چیزیں ہمیں فیڈرل سے ملے یہ ٹوٹل ہمارے اس بنیاد پہ ہم نے لوکس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے یہ میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے کہ ہم نے بہت دن رات محنت کی اور اس کا کنٹرول کیا اس میں میری کنٹریبیشن اتنے نہیں ہے جس حلقے میں ازغر صاحب تھے زیارت میں تھے جس ایریا میں کلاسہ فلا میں تھے جو آپ کے مستونگ میں کلاد میں جو بھی ہمارے ایمپی ایز تھے جو ہمارے زمیندار دیں انہوں نے پوری کوپریشن ہمارے ساتھ کی اور یہ ہمارے میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ میڈیکل جو ہے ہیلتھ دپارٹمنٹ نے کرونا میں بہت محنت کی اسی طرح ٹھڈی دل میں میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں ہو سکتا ہے انیچ بیس کا فرق آ سکتا ہے اٹارہ بیس کا بھی آ سکتا ہے لیکن ہمارے جتنے بھی ہمارا سٹاپ تھا اگریکلچر کا اس نے دن رات محنت کیے میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کچھ زلوں کا جو میں گیا ہوں میں نے ان کو ہماری سیکیٹری ہماری ڈی جیز ہم نے دن رات ان کو کہا کہ ہمارے ڈاریکٹر تھے عرف شاہ ہمارے ڈی جی مسعود صاحب تھے کمبر صاحب تھے ہمارے جو ڈی پٹی ڈاریکٹر تھے میں آپ کو ککت کہتا ہوں اٹارہ اٹارہ گینٹے پندرہ پندرہ گینٹے جناس پیکر صاحب انہوں نے زمینداروں کے ساتھ مل کے یہ نہیں کیا کہلا مل کے پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے فوج کے ساتھ انہوں نے ہم کارڈینیٹ دیتے تھے وہ سپریے کرتے تھے اس ایریا پہ جہاں پہ آبادی اور فصلات کم تھے اس لئے کہ میں آئندہ کے لئے بھی والے کے لئے ہم نے کیا بندوبست کرنی ہے اس کے لئے ہما میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ہمارے بائیو آپ ہمارے محترم ہم ایک ہی ہے میں کل ادھر بیٹھا تھا کل آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے ہم ادھر بیٹھے ہوں گے کیا بلکہ سب دوستے ہیں ٹھیک ہے اترازات کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں برائے تعمیر کریں گے ایک دوستے سے ہلپ کریں گے کبھی لڑتے بھی ہیں ایک خاندان کی طرح ہم بائی بائی سے لڑتا ہے ایک جن لڑتے ہیں دوسرے دن پیار محبت سے اپنے واپس میں بیٹھ کے چھائے کہانا کہتے ہیں میں تو اس پارٹی سے ہوں اس مطلب اس نظریے سے ہوں یا وہ کارکون ہوں ایک حیثیت سے کہ میں جو بھی یہاں پر منتخب ہوئے ہیں یا منتخب نہیں ہوئے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے پارٹیاں ہیں جو آج ان کے ممبرز نہیں ہیں ہم نے ان کی بھی قدر کرنی ہم نے بھی ان کو ساتھ لے کے جانا ہے میں نے آپ کے اشاپنے بڑوں سے بھی کہا ہے یہاں پہ ہمارے سیم صاحب ہے ہمارے گورنر صاحب ہے ہمارے جو اسٹیبلیشمنٹ کے دو سے یا ہمارے جو بیروکریسی ہیں ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سب مل کے آجیں کچھ خرابیاں ہیں ہمارے بولوچستان کے عقوق پہ جو باہر سے نظریں ہیں اس نظروں کو ہم نے سٹاپ کرنا ہے میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں یہ ہماری اتنی ہمارے پاس کیا کیا کس چیز کی کمی ہے اس زمین کے اندر کیا کیا نہیں ہے آپ کے پاس دنیا کا بہترین مارول ہے آپ کے پاس یہاں تک میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یورونیم یا اویلیبل ہے جو خدا نہ خاصتہ ان بموں میں استعمال ہوتا ہے جو دنیا کو اغرق کرتے ہیں وہ چیز ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح اجتماع ملائے یہی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ یہ پتہ نہیں حقوق کے لئے کیوں اس طرح بات کرتے ہیں میں یا ابھی بھی آخر میں صرف یہ کہوں گا سپیکر صاحب کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں اس پاکستان میں رہنے والے ہیں اس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اس مٹی کے فرزندہ ہیں ہمیں اپنے حق اور اپنے حقوق کے لئے جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو اس پہ ہمیں کوئی غداری کا یا کوئی وہ الزام نہ لگائے جائے جو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یا کسی کو جو ہے اس کو اپنے حقوق سے دتدار کرنے کا کوشش کیا جاتا ہے یہ ہمارا فرمولہ نہیں ہے ہم مل کے چاہے پنجاب ہے خدا کرے پچاس دفعہ پچاس سو گناہ وہ آباد رہیں چاہے پختونخواہ وہ آباد رہیں سندھ وہ آباد رہیں یہ ملک ہے یہ فیڈریشن ہے یا کائیاں ہیں یا ہم مضبوط بلوچستان مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا اگر یہ کمزور ہوگا تو ملک کمزور ہوگا تو اس میں مل کے ہم نے اس ملک کو چلانا ہے اور اس کی چلانے کے لئے ہم سب مل کے کوشش کریں گے اور اس پاکستان کو آباد کرنا ہے اس بلوچستان کو آباد کرنا ہے اس خطے کو آباد کرنا ہے اس پشتون بلوچ کو آباد کرنا ہے تو اس سب مل کے آپ سب شات ملیں گے تو انشاءاللہ ترقی کریں گے میں آخر میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرنا کچھا شکریہ سمارک خارج کرتے ہیں شکریہ سمارک خارج کرتے ہیں